ہلو دوستہ ایک بار فریصے سواگا تھا آپ سبھی کہا آج کی نئی ریسپی میں اور آج بن رہی سپیسل آلو چنے کی سبجی جو کی ہے دیسی چنہ اس کو میں نے رات بر بھی گو دیا تو بڑی لیچی تیز پتہ بلیک پپر ڈال کر کے اس کے لئے میں نے لیے کچھ پیاج لسن ادرک چار ٹرماتر اور کھڑے مسالے اب کوکر میں آلو اور چنے کو ابالنے کے لئے ڈال دیں گے نمک ڈال کر کے کم سے کم چار سے چار سے کی آنے تک اس کو پکائیں گے جیسے ہی چار سٹی کمپلیٹ ہو جائے گی گیس کو بند کر دیں گی گیس پر کڑائی چڑھائیں گے تب تک میں نے پیاج لسن میرچ ادرک ان سبھی کو چاپ کر لیا ہے کلین کر کے اب تیل گرم ہوتے ہی اس میں ہم ڈال لیں گے تھنیا میرچ عرلی پودر ڈال دیں گے تھنیا میرچ اور ہلو کو پک Liqui پودر مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے کیچن کنگ مسالہ ایوریسٹ کا اور ڈالیں گے چھیکن مسالہ جس سے سبجی اور ٹیسٹی ہو جائے گی چنیں اچھے سے اوبل چکے ہیں آلو یہ دبانے پر اچھے سے فٹ جا رہے ہیں مطلب بھی اچھے سے پک چکا ہے دوستو اب آلو کو بھی میں نے کلین کر لیا ہے چنے کو پانی سے علاق کر لیا جو پانی ہے اس کو میں نے علاق سے رکھ دیا یا اس کو فیکنگی نہیں سبجی میں ڈالیں گے مسالہ بھی کافی اچھے سے پک شکا ہے اس کو تھوڑا دیر اور پکائیں گے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے چنیں کو ڈال کر اب چنہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھرکی سے پکانی اسے نمک اس کے بعد دھگا پکوا کیا اچھے سے پکانی۔ نمکテاکہ دچھو دکھو گئ کے پک میرے غطیوں دیکھو دوستو ڈھاک کر پکانے سے سبجی کا سواد بنا رہتا ہے ڈھاک کر پکانے سے جلدی پک بھی جاتا ہے اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے جو پانی ہم نے رکھے تھے جو بلا ہوا تھا وہ بچہ ہوا پانی اس کو اس میں ملا دیں گے تین سے چارو بالاتے تک اس کو پکائیں گے اور پکنے کے بعد اس میں ڈال لیں گے ہرا دھنیا جس سے اور لا جواب ہو جائے سبجی کا سواد دیکھنے میں ہی اتنا پیارا لگ رہا دوستو ایک بار جرور ٹرائی کریے گا اس ریسپی کو اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کیسا لگا آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں بائی